مرحبا لَهُ وَمَنْ يُدْنِلُو فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَرَوْفَنَا وَرَحِيمَنَا وَطَبِيبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَقُرَّتَنَا وَقُرَّتَ عَيُونِنَا مَأْوَانَا وَمَلْجَأَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعْزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعْزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائمًا نبدًا بَدَا لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ قَلْ لِكُلِّهِمِي هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ لِكُلِّ هَرْلِ مِنَ الْحَوَالِ مُرْتَهِمِي فَاقَ النَّبِي شِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلْقٍ وَلَمْ يُدَانُوا فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِي فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُورِبُ عَنْهُ نَادِكُن بِفَمِي سُمَّ الرِّزَاءَ النَّبِي بَكْرِ وَعَنْ عُمْرَ وَعَنْ عَلِيِّ وَعَنْ مُسْبَعَنَ زِلْكَرَمِي مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیری لقد مویر القمر لا یمکن استنام کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصر مختصر ہزار بار بشوجم دہن بمشق غلاب انوز نام دو گفتن کمال بے عدبیست براد الحمد والسلام عزیز سامین کرام دوستانِ مُترم عزیزانِ گرامی کا درساتیو مسلح کی حق مذہبِ محذب جماعتِ اہلِ سنت سے تلق رکھنے والے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعظیمِ مصطفیٰ کمالاتِ مصطفیٰ اور سرکار کی عظمت فضیلت کے موضوع پر مزشتہ جمعہ بھی گفتگو کی تھی اور عصبِ وعدہ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ایک وقت عالمِ اسلام میں پوری سنیت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے میں تمام علماءِ اہلِ سلام سے علماءِ اہلِ سنت سے علماءِ ربانیین سے میری درخواست ہے کہ فروعی اختلافات کو چھوڑ کر ایک ہو جاؤ نبی کے دیوانوں حضور کی محبت میں ایک ہو جاؤ حضور کے عشق میں ایک ہو جاؤ حضور کی غلامی میں ایک ہو جاؤ ہم سب کا خدا ایک ہے قبلہ ایک ہے کلمہ ایک ہے رسول ایک ہے کاش کہ ہم سب ایک ہو جائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفو میں انتشار کو دور فرمائے اتحاد و اتفاق پیدا پر فرمائے اور افتراک و انتشار کو اللہ ختم فرمائے امتِ مسلمہ پر اللہ کرم فرمائے اللہ ہم سب کو حضور کی سچی کامل محبت نصیب فرمائے ناشریف کی درخواست ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ناشریف کے چند اشار ہو جائے یہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاں فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے پڑی زہرہ کا وہ بابا ہے خود پڑی زہرہ بابا ہے پھیلائے ہوئے دامل ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے انتہائی واجب الاحترام قابل سادہ احترام مکرموں معظموں محترم سامین کرام خلا کے کائنات نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی و غلام بنایا جس کے لئے انبیاء یہ کہتے گئے یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا تقریباً تقریباً بارہ انبیاء نے یہ درخواست کی کہ یا اللہ تو ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دیتا کتنا بڑا درجہ ہے محبوب کی امتیو تمہارا کتنا بڑا مقام اور قرآن نے کہا کن تم خیر امہ تمہارے عمال کی وجہ سے نہیں ہے نسبت رسول سے کہ تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ارزو کی یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا کتنا بڑا درجہ ہے رسول اللہ کی امت کا اور سرکار کا اللہ تعالی نے ہمیں سرکار کا امتیو غلام بنایا برین آزم کہ ہستم امتی تو گناہگاراں بلیکن خوش نصیباں گناہگار ہیں لیکن خوش نصیب ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں برین آزم علماء سے فرماتے ہیں کہ اس پہ میں ناز کرتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی امت ہوں برین آزم ہستم امتی تو آپ کی امت میں سے ہوں گناہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں بلو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں اللہ کے کائنات نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے حضور کی تخلیق ساری کائنات سے قبل ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہے ملائکہ کی تخلیق سے بھی پہلے ہے نور کی تخلیق پہلے ہے اور نور کا ظہور سب کے بعد میں ہے اس لیے میراج کی شب حضور امبیاء کرام کی نماز بڑھاتے ہوئے مقتدا بنتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں کہ سرکار کا ظہور آخر میں ہے لیکن شان میں پھر حضور سب سے اول ہے والاول والآخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر میں دو منٹ مجھے دے دو میں تاکہ موضوع کی طرف آ جاؤں اپنے آقا علیہ السلام کی شان پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی سادی صاحب کا کلام پڑا یا صاحب الجمال آخر میں لا یمکن السنہ کما کان حق کرو سب یہی کہتے ہیں اور جو میں نے آیات پاک آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ محبوب پر ایمان لاؤ اور محبوب الاسلام کی تازیم توقیر میں مبالغہ کرو اب اس کا مطلب ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں غالی ہے جیے غلوف کرتے ہیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ایسا غلوف تو حرام ہے ہم نبی کو ابن اللہ نہیں کہتے ہیں ہم نبی کو ابن اللہ کہے تو ہم پھر غالی بن جائیں وہ بات نہیں ہے نبی خدا بھی نہیں خدا سے جدا بھی نہیں نہ خدا نہ خدا سے جدا کملی والا مظہرِ خدا خدا کے بعد علوہیت کے درجہ چھوڑ کر باقی آپ جو سرکار کی تعریف تعظیم کریں وہ حق کا ہے بلکہ وہ عدا بھی نہیں ہو سکتی حضور کی تعریف کیونکہ سرکار کی فضیلت کی عظمت کی حدی کوئی نہیں ہے میں پہلے بھی جملہ کہا کرتا ہوں کہ حد ہو تو ہم قراز کرے نا کہ فائینہ امام بصیری فرمانے فائینہ فضل الرسول اللہ علیہ السلام کہ معبور آپ کی فضیلت کی حدی کوئی نہیں ہے قراز کیسے کریں آقا علیہ السلام کی تعظیم کرو حضور کی کیا کرو کچھ لوگوں نے کہا جی بڑے بھائی کی اسی تعظیم کرو علیہ عزباللہ کچھ لوگوں نے کہا جی ہماری تینت ان کی تینت ایک ہے بدبختو نبی پاک علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے ابھی کائنات نہیں بنی تھی نبی کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے مرتد ہے بیمان ہے گستاق ہے واجب القتل ہے جو ہمسری کا دعویٰ کرے میری تقریر نیٹ پہ جا رہی ہے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں بیبا کا آدمی ہوں ایسے مسائل میں قطن میں یہ ریفر نہیں کرتا کٹ وٹ نہیں کرتا میں کوشش کروں گا کہ مسئلہ کی حقانیت اہل سنت کا ایک عدنہ سے خادم ہوں اور کوشش کروں گا کہ ہر بات قرآن اور سنت کی رسلی بیان کی جائے آقا علیہ السلام کی شان میں بکواز کرنے والا حضور کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے والا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ قرآن نے کہا لَا تَرْفَوَسْوَاتَكُمْ کچھ لوگوں نے کہا رہی ہے تو سرکار کی زہری آیات میں تھا پہلی بات یہ ہے کہ حضور زندہ ہے آج بھی روزہ پاک میں بولو آج بھی روزہ پاک میں میں اشار کو چھوڑنا چاہتا ہوں آگے چلنا چاہتا ہوں فَنَبِيُّ اللَّهِ آئِيُّنَ اللَّهِ کی نبی زندہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ابو جعفر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو آپ نے ان سے کہا آپ نے فرمایا کہ سرکار اس وقت بھی بعد سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ حکم لاغو ہے کہ حضور کے سامنے اونچا نہیں بولنا اور بلکہ آپ تو حضور کی حدیث بیان کرتے ہوئے بھی کوئی اونچی آواز پسند کرتے ایک تو بات یہاں تکوئی لا ترفعو قیامت تک حکم یہی ہے اب بھی روزہ رسول کے پاس بیٹھ کر اونچے بولنا منع ہے یہ بیدبی میں شامل ہے لا ترفعو لا ترفعو اسوادکم فَقْسَوْتِ النَّبِي اونچا نہیں بولنا قرآنِ کریم نے سرکار کے آداب کی تعلیم دی ہے کہیں فرمایا ہے لَا تَقُولُوا رَائِنَا ذور کو رائِنَا نہ کہو کیونکہ وہ بیمان جو تھے ذور کے دشمن وہ رائِنَا کہتے تھے رائِن چرواہے کو کہتے ہیں علیہ عزو بللہ نقلِ کفر کفر نباشد چرواہے کو کہتے تھے جیسے آپ عیسائی دیکھ دیتے ہیں اچھا چرواہا اپنے نبی کو کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بھی توہین ہے یہ اپنے پیغمبر کی شان بیان نہیں کر رہے قرآن نے کہا لَا تَقُولُوا رَائِنَا رَائِنَا وہ کہتے تھے فرمایا کہ رائِنَا آپ کہنا چھوڑ دو رائِنَا کا لقوی معنی ہے ریایت کرو یا رسول اللہ ہماری ریایت کرو ہمیں دوبارہ مسئلہ بتا دو فرمایا نبی کے غلاموں جب تم سرکار کی گفتگو سنو تو لَا تَقُولُوا رَائِنَا بَلْكَ کو انظرنا نظرِ کرم فرمائیے بولو کیا انظرنا یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا رایا فضا گھوچیں بتا جل جائے نبی نے دیوانے مسئلہ نے پرمانے بیٹھے یا نے کرم کی نظر سب پر خدا رایا رسول اللہ لا تَقُولُوا رَائِنَا بَقُولُوا نُزرنا کرم کی نظر سب پر خدا رایا رسول اللہ میں تم ہارا میں تم ہارا رسول اللہ رسول اللہ کرم کی نظر سب پر خدا رایا خبردار رائینا نہیں کہنا خبردار رائینا نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا ایک عملی والیا ماذاق دے خبردار رسول اللہ سب پردار رسول اللہ کرم فرماؤ انظرنا کرم کی نظر ہم پر خدا را جدو استغاثہ پیش کرتا ہے استغاثہ پیش کرتا ہے انظرنا کرم کی نظرنا کرم کی نظرنا کرم کی نظر سب پر خدا رایا یا رسول اللہ کرم کی نظر سب پر خدا رایا خدا رایا فرمائے اللہ لا درفہ ہوا سبات اکم اپنی آوازہ اچھی آنا کرو کی آمت تک حکمیں فرمایا کوئی بھی فرمایا میرے مصطفیٰ بارگاہ جب بیٹھن مالا خوش نصیب نے جنہی حضور بھی بارگاہ بچے بیٹھے ہوئے نے اس ملے بھی حضور بیٹھے ہوئے نے اور صدق السلام نے فتوفی پیش کر رہے کملی بالے آقا ہر ایک نے نام بھی جانتے نے اور حضور بچانتے بھی نے فرمایا اپنے امت ایک ایک فر حضور جانتے نے فرمایا شاہدن علا من پوستائی لہیم ترہ کے پاہ مالہ لہم توڑے عمل دے بھی نظر توڑے حال دے بھی نظر وان نبید دیبان سنو میری آقا امام بھی آدم مقام کیا فرما خبردار لا ترف اسوات قوم جنہ نے آباد بست کیتی انہ دیشان بیال قرآن کی تھی انہ اللہ نے یعطون اسوات ہم عیند رسول اللہ اولا ایک اللہ نم تحن اللہ قلوب ہم لتقو آ انہ لوگ آنے آباد بست کر دیتی آنے فرمایا اتانے انہ دیتی نال فرمایا آزم احس کی دیئے اور فرمایا اپنا آزم نے کیا مغفرہ تم آجر نعزی بکش شان ہے سونے دا عدب کر رہے یہ میں سی حابر عدب کی تھے نماز دی حادت اندر کملی والے آقا فرم مرو اب بکر فلیو سل تو فرمایا بلال میرے ابوبکر سے کہو میرے مسلے پہ نماز پڑھائے فیصلے میں کچھ تاخیر ہوگی نماز کا وقت ہو گیا حضور نے حکم دی دیا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ ادھر سرکار فیصلہ کر کے جلدی آئے تو ابھی وہ نماز میں تھے تو پیچھے سی آبا نے دیکھا تو سرکار کی طرف متوجہ ہوئے یہ ہے تفسیح یہ کہتا ہے تالی بجانہ یہ ممنوع ہے مسجد میں کیونکہ ابوبکر صدیق متوجہ نہیں ہوتے تھے جب نماز میں ہوتے تھے تو انہمار کی سرک ہوتی تھی تو توجہ اللہ ہوتے تھے تو پیچھے سیابا نے کہا کہ حضور آگئے اب سب سیابا چہرہ ہٹا کعبہ سے ہٹا تو گیا کدھر کعبہ کے کعبہ کی طرف میرے پیر صاحب فرما دنے جی کوئی پھل نانداز سہر آئی کعبہ دا کعبہ میرے آگا دا چہرہ ہی میرے آگا کعبہ دا کعبہ میرے مدنی دا چہرہ ہی ٹائدار بریلی مہدنس بریلی سی فرما دے ہا جی ہو آج آؤ شہن شاہ کا روز دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبہ 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 تو دیکھ چکی اب کعبہ 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 اے خود میں نیار سامل دنگری تو کعبہ کعبہ نسار آجی شہن شاہ کا روزہ آخہ میں لکھتے ہیں غور سے سند رضا آتی ہے کعبہ سے صدا تون سبحان اللہ یاد میرے عزیز حادی شیخ رضوان نرانی صاحب دنہ شریف بیٹے ہیں انشاءاللہ وہ تک آئیں گے ہم سب کے سلام بیش کر رہے ہیں اور مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے دکٹر شان النور اللہ ان کو امتحان میں کامیاب فرمائے جتنے ظاہرین گئے ہیں اللہ ان سب کے صدقے ہم سب کو مدینہ دکھائیں روزہ رسول دکھائیں آفرمات غور سے سنت رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میری پیارے کا روزہ آمنا کے لال کی تعزید میں قرآن کا مبالغہ کرو خدا نہ کہو ملو کیا ابن اللہ نہ کہو فرمائے چھوڑ دو وہ دعوی جو نصارہ نے کیا میں نے کہ واب رلی کہ تائیدار کلام پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن کمال کر دیا میں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اہم تناہی سے ہے بری حیراہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نہیں ختم سخون نصف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سریحا عقیدہ مارا سامنے ہے فتوے لگانے والو خدا کا خوف کرو اہل سنت کو بدنام کرنے والو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے علوہیت کے سوا جود جاہے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرو مصطفیٰ کا مقام بیان ہو نہیں سکتا حضور کی فضیلت حضور کی عظمت حضور کی شان کون بیان کرنے والا پوری تمام کون بیان کر سکتا ہے تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے تلیلے پیغلسالی ہے میں حضور کے پاک ہاتھ کو کیسے بیان کرو پاک نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے تلیلے بیبی سالی ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ عزید ام الممنین اشد الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کیا پوچھا کیا حضور کا خلق کیا ہے عام عدبا کہتے ہوئے فرما ہو نبی کا خلق پوچھنے والو قانا خلق قرآن قرآن کے معانی لا تتناہی ہے ان کی انتہا نہیں ہے قرآن کی معانی لا تتناہی مصطفیٰ کا خلق لا تتناہی وہ بھی حسر میں نہیں آتا وہ بھی شمار میں نہیں آتا جب قرآن کے فرما اگر خلق دیکھنا ہو مصطفیٰ کا قرآن کو دیکھو پورا قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے پھر کہا مریلی کے تاجدار نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے دیکھئے جب دنیا کی باری آئی تو کہا مطاع دنیا کلیل دنیا کے اسباب کلیل ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے کتنے جانور ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کتنے سکوٹر ہیں کتنے بیسکل ہیں کون شمار کر سکتا ہے فرمائے مطاع دنیا کلیل جب کلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو عظیم کو کیسے شمار کرو گی بات سمجھ نہیں آئی وَإِنَّكَ لَعْلَى وَإِنَّكَ لَعْلَى قرآن سے دلیل اب رضوی صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ استاذی نے شیر تو پڑا ہے مگر سر میں نہیں پڑا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ زیادہ بیان کر جام تائدار بریلی مولانا مدر عزاز وَإِنَّكَ فرمائے سونے آماز آغد قجل وَالِيَا تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیری خالق حسن وَدَا کی قسم مفتی عمد یار خان گجراتی فرمائے نے بل عصر ہے تیرے زمان کی قسم بل عمر کا تیری جان کی قسم بل بلد ہے تیرے شہر کی قسم تیری رہنے کی جان کا کیا کہنا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا حضور کے خلق شمار میں نہیں آ سکتے کوئی گیالیاں دے رہے تو سرکار چادر بچا رہے ہیں سنو جب حضور کے خلق کی بات آتی ہے اور یہاں ایک پہلو اور بیان کرتا چلا جاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا کوئی حضور کا غلام اس کو برداشت کر سکتا پھر وہ فاروق عظم کا فیصلہ سامنے آیا اس نے اتنا کہا کہ مجھے تیرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے آپ فیصلہ کریں فرما عمر نزیبہ کلمہ کہنے والا واجب القتل ہے مرتض ہے من سب نبی فکتلو جو حضور کی شان میں نزیبہ کلمات کہے بری گات کہے گالیاں واقع اس کو قتل کر دو امام مالک عدب دیکھو آپ جب حدیث پڑھاتے تھے نبی تو نبی بات کر رہا تھا حضور کی عدب کی نبی کی حدیث کا کتنا عدب ہے ایک مرتبہ سولہ مرتبہ کتنی مرتبہ ستہ تا عشر سولہ مرتبہ بچھو نے ننگ مارا آپ کے جسم پر آپ حدیث پڑھاتے تھے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا ظاہر ہے جب ننگ جلگتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی تو آپ نے اس بچھو کو نہیں مارا نبی کی حدیث مکمل کی بلو نبی کی حدیث امام احمد ایک ادم آگے چلتا ہوں حدیث تو حدیث امام احمد آپ حدیث پڑھا رہے تھے آپ کے مدرسہ کے دروازے کے سامنے مین گیٹ پر جیسے ہمارا یہ دروازہ ہے ایک اہل بیعت کا بچہ چھوٹا سا گیند کھیلتا ہوا دروازے پر گیند اٹھانے آتا تو امام صاحب حدیث بند کر دیتے تھڑے ہو جاتے پہلے وقت کہا کہم آ جائے گورنر آ جائے کوئی آئے حدیث بیان کرتے ہوئے آپ اڑھتے نہیں تھے امام مالک کا یہ مکان تھا کہ امام مالک حدیث سننی ہے سرکار کی اگر کہتے فقہ ہی تو جیسے ہوتے تھے ویسے آکے بیار سنا جاتے مسئلہ بیان کر دیتے اگر کہتے حدیث سننی ہے تو فرمایا پھر آپ بیار بیٹھو آپ اندر جاتے آپ واشروم کے اندر جا کے باثروم کے اندر جا کے آپ وصل فرماتے وصل فرمانے کے بعد اچھے کپڑے پہنتے نیا لباس پہنتے پھر اس پہ اتر لگاتے پھر جبہ پہنتے جبہ پہن کر آپ ایک تخت بچھاتے اس تخت کے اوپر آپ آ کر شان و شوقت سے بیٹھتے مصطفیٰ کی حدیث سناتے یہ ہے عدب رسول نبی کا تو نبی کا عدب نبی پاک کی حدیث کا یہ عدب ہے اور مدینہ کا عدب دیکھ کوئی مام مالک آپ سواری پر نہیں بیٹھتے تھے اس وقت جانور ہوتے تھے یہ اوٹ وغیرہ آپ کے پاس سوار یہ تھی آپ مدینہ حد سے بہر نکل کر سواری کرتے تھے کہیں جاتے ہوں گے مدینہ کی حدود کمیٹی کے اندر جیسے بلدیا کہتے ہیں اس حدود کے اندر مدینہ کے اندر سواری نہیں کرتے تھے کسی نے پوچھا اتنے بڑے مجھ پہت امام ہو یہ کیا کرتے ہو فرمایا ایسا نہ ہو کہ یہاں نبی کا قدم لگا ہو میرا جانور اوپر سے گزر جائے خود جلتے تھے تو سکڑ سکڑ کر دیواروں کے ساتھ فرمایا مدینہ شریف کا اتنا عدب کرتے تھے سرکار تو سرکار نبی کے مدینے کا عدب نبی کی حدیث کا عدب نبی کے گرانے کا عدب نبی کی اہل بیعت کا عدب میں اگر عیمہ عربہ کے اقوال پیش کر دوں امام محمد کو دیکھو امام شافی کو دیکھو امام شافی تو یہاں تک کہت دیا لوگو اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رفض ہے تو مجھے رفضی کہو اگر محبت کا نام رفض ہے اللہ اکبر فرمایا لوگو اہل بیعت کی سولہ مرتبہ ڈنگ کھایا سولہ مرتبہ ڈنگ مارا بچوں نے آپ نے پروانہ کی شگرد نے آخر پوچھا حضور اب کچھرہ متغیر ہو گیا تھا فرمایا نامراد بچوں نے مجھے کاتا میں نبی کی حدیث مکمل کرنا چاہتا تھا اس نے سولہ مرتبہ ڈنگ لگایا کوشش کی روکنے کی میں نے نبی کی حدیث کو نہیں روکا یہ عدب رسول ہے یہ حدیث رسول کا عدب ہے لوگوں آؤ تعظیم دیکھنی ہے تو صحابہ کے اندر دیکھو نماز کی حالت میں حالت امامت میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام آئے تو عرض کر رہا تھا کہ وہاں سے حبوبکہ صدیق پیچھے ہٹ رہے تھے سرکار فرماتے ہیں ٹھہرے رہو وہ پیچھے آگے اور سرکار آگے چلے گئے صحابہ اکرام نماز کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور کعبہ سے چہرہ ہٹا چاہیے تو یہ تھا حضور فرما دیتے کہ تمہارا چہرہ کعبے سے ہٹا ہے مگر گیا کہا تھا کعبہ کے کعبہ کی طرف تو پتا چلا اگر حضور کو نماز میں دیکھ لیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی تو نبی کا خیال ہے تو کیسے ٹوٹے گی امامِ غزالی فرماتے ہیں نجم نبی میں اتحیات پڑو وَحَذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِي وَشَكْسَهُ الْكَرِيمِ فرمائے اس نبی پاک کا فَمَا تصور لے آؤ حضور کا تصور نماز میں کیا کہو گے السلام علیہ کا بولو ایوہ النبی ترجمہ کیا ہے یا نبی اللہ آپ پر سلام میں نے کہا سلام کے منکروں نماز میں جس ہشتی پر سلام پڑا جا رہا ہے نماز سے ہٹ کر سلام نہیں ہوگا الحمدللہ ہم یہا مسجد میں باقیدہ جمعہ پر بعد میں سلام پڑھتے ہیں اور ہر بقید سلام ہماری کوئی محفل ہو اختتام پر سلام ہوتا ہے کہو کیا ہوتا ہے سلام ہوتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام تو وہ سلام کی تشریف آوری کا احتمال ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور بیٹھے ہیں آگے ہیں نہیں عقیدہ یہ نہیں ہے یہاں رحمت مجود ہے حضور کی رحمت مجود ہے نبوت مجود ہے رسالت مجود ہے لیکن تشریف آوری کا احتمال ہے ہو سکتا ہے محبوب آ جائیں ہو سکتا ہے محبوب اب ویزانہ انداز میں آ رہا ہوں کہ محفل جگہ رات کو لگی ہوئی ہے بیٹھے ہیں اور شعر کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے محبوب دمے لائے محفل سجائی رکھنا ہوتے آن دمے لائے ہو سکتا ہے سرکار آ جائیں ہو سکتا ہے حضور دی گربانی ہو جائیں ان نبیوں اولا مل مو مرینہ من انف سے ہم من انف سے ہم توڑی فرما نفسہ نال جان نال جادہ قریب نے حضور ہو سکتا ہے کہ سرکار آ جائیں ہو سکتا ہے سرکار اب یہ کھڑے ہو کر ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور آگے تو ہم کھڑے ہو گئے نہیں ہم تو احتراماً کھڑے ہیں تشریف آوری کہ احتمال ہوتا ہے کہ سرکار آ جائیں اور پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم میرے خیالے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا جو سلام کا منکر ہو سارے پڑھنے والے بیٹھے ہو ایک مرتبہ بلندہ باز سے دل سے گوازی کال کر کہہ دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکم اے مدینہ اے مدینہ اے مدینہ اے مدینہ اے مدینہ اے مدینہ کیا کہتے ہو سلام علیکہ اے مدینہ اے مدینہ کرو دیکھو سلام کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا تو میرے نبی سے محمد کرنے مالو سنو این نماز کی حالت میں سیابہ نے عدب رسول کیا اور سیابہ ابو بھکر صدی مسلح امامت کو چھوڑ دیا انبیاء کے مقتداء سارے نبیوں کے مقتداء احمد مجتبہ محمد مصطفی علیہ التحیت و السنہ حضور آگے ہوئے اور حضور نے نماز کو مکمل کیا بعد میں یہ نہیں فرما کہ سیابہ تم نے مجھے دیکھا تمہاری نظریں میری طرف آگئی لہذا تم نماز دوبارہ پڑھو فرمایا نہیں تمہاری نماز مکمل ہو گئی ہے تمہاری نماز مکمل ہو گئی ہے واکملی والی آقا آپ کی عظمت پر قربان جائیے فرمایا ارسلنا کا شاہدن وموشرا ونظیرا لتو بنو باللہ ورسول ہی فرمایا ایمان پہلے ہے تعظیم پہلے ہے عدب رسول پہلے ہے نماز بعد میں ہے قلو نماز واتو سب پہوکت دیکھو فرمایا لتو بنو باللہ ورسول ہی چوتھے مقام پر تسبیح آئی ہے نماز بعد میں ہے عدب رسول پہلے ہے تعظیم رسول پہلے ہے اگر تعظیم رسول نہیں ہے تیری نماز کا فیدہ نہیں ہے تیرا امام بے حضور تیرا تیری نماز تیر بے شرور تیری نماز کا ہی فیدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا فیدہ تب ہوگا جب حضور سے پیار ہوگا حضور سے محبت ہوگی تو قرآن نے مصطفیٰ کے آداب کی تلقیل کی ہے کہیں فرمائے لا تقولو رائنا کہیں فرمائے لا تقدمو بین ایدہ اللہ ورسول ہی متقل اللہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو اب اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے اللہ تو جسم سے پاک آئے اب ذکر ہوگا پیارے محبوب سے آگے نہ بڑھو حضور سے تقدیم نہ کرو کسی کام میں قطن نہ کرو لا تقدمو بین ایدہ اللہ ورسول ہی متقل اللہ کہیں قرآنیں کہا لا ترفو اسواتکم اپنی آواز اوچھی نہ کرو اب کیا خیال مدینہ شریف جاتے ہو موازہ شریف کے پاس بیٹے ہوتے ہو جو دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے بولو جو دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں موچاری بولنے دیتے چلو اتنا کہہ دو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میری مصطفیٰ پر بھی سلام ربا نبی لجپال نبی لجپال نبی نے اپنے یاروں کو بھی ساتھ رکھا خرمہ عبوبکر صدیق پر بھی سلام خاروقِ آزم پر بھی سلام کسیرہ میسر نشدی سعادت بروزہ اکامت بمسجد شہادت وہ کون ہیں حضرت عمر ہیں بروزہ اکامت بمسجد شہادت بروزہ اکامت بمسجد شہادت مسجد میں شہادت ہے اور روزہ میں اکامت ہے مصطفیٰ کے ساتھ وہاں حاضری ملی ہوئی ہے تو بتاؤ اتنا بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے کسیرہ میسر نشدی سعادت یہ بھی صحیح ہے بقابہ ولادت بمسجد شہادت ہر گلیرہ رنگ بوے دگرست ایک کی تعریف کرنے سے دوسری کی نفع لازم نہیں آتی فرمایا مولا علی کا بڑا اونچہ مقام ہے کسیرہ میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت پھر عمر کی بات آئی فرمایا عمر بروزہ اکامت بمسجد شہادت بروزہ اکامت بمسجد شہادت روزہ میں مقیم ہے اور مسجد میں شہید ہے فرمایا اللہ ترفعو اے ایمان والو حکم ہے ایمان والوں کو بے ایمانوں کو نہیں ہے یاد کرنا نماز کا حکم کن کو ہے بھی بولو مجھے بولو روزہ کا حکم یا ایوہ اللہ اے ایمان والو کتب علیکم اس سیام فرض علیکم اس سیام تم پر روزہ فرض کر دی گئے ہیں ہٹا گھٹا ہو ٹھیک ٹھا کو صحت بند ہو توانہ ہو ہلکا سا بلٹ پشر ہو جائے لو ہو جائے روزہ کو چھوڑ دے حکم ہے ایمان والے کو جس کا ایمان مضبوط ہے وہ چھوٹی بوٹی تقلیف کو نہیں دیکھتا بروزہ رکھے گا حکم بھی ایمان والے کو ہے بے ایمان کو حکم ایمان اللہ رسول کی محبت کا نام ہے جس کو رسول سے پیار ہوگا نا وہ نماز سے پیار کرے گا کیونکہ حضرت فرماتے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے دو مٹ میں لگا رہا ہوں اس لئے کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے اگر نماز سے پیار نہیں تو جو رسول سے پیار نہیں ہے الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی مساجد میں بندے نہیں ہیں یہاں الحمدللہ کتنا اجتماع ہوتا ہے آپ نے دیکھا رمضان شریف میں دیکھا آگے پیچھے دیکھتے ہو ہماری مساجد میں اجتماع نمازیوں کا ہے تو پتا چلا سنیوں پر فتوے لگانے کہ یہ نماز نہیں پڑتے الحمدللہ جس کو حضور سے محبت ہوگی حضور کی عدا سے محبت کرے گا حضور کی عدا سے پیار کرے گا الحمدللہ ہمیں نماز سے بھی ہمیں حضور سے محبت ہے تو نماز سے ہم محبت کریں گے کیوں کہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قربان جائیے واقبلی والے آقا آقا تری عظمت کی حادی کوئی نہیں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ نبی کی تعظیم کرو کیسے کرو ان بدبختوں نے کہا کہ بڑے بھائی کیسی کرو بڑا بھائی تو شریک ہوتا ہے نہیں دیکھئے مولا کائنات نے صحابہ اکرام نے کیسی تعظیم کی نماز میں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کو ایس طرح کر کے دیکھ لیا جب دیکھ لیا تو صحابہ اکرام صدیق اکبر پیچھے ہٹے حضور مسلح امامد پر آئے جب حالتِ نماز میں سب صحابہ نے عدب کیا ہے احترام کیا ہے بتایا ہے کہ بیرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو مصطفیٰ کی توقیم کی تعلیم کرو تو تم پر تعظیم لازم ہے احترامِ رسول لازم ہے جو بندہ سرکار کے احترام نہیں کرتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہم سب کو حضور کا سجا بلا ملائے اللہ ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق اتافرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کی تعظیم و توفیق کرنے کی توفیق اتافرمائے آمین وما علیہ اللہ البداق المبین سنتیں پڑھ لیجئے